سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آبا سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آبا قدم قدم آبا تجھے قدم قدم آبا خدا کی خاص رحمت ہے بزرگوں کی بشارت ہے کئی نسلوں کی قربانی کئی نسلوں کی محنت ہے خدا کی خاص رحمت ہے بزرگوں کی بشارت ہے کئی نسلوں کی قربانی کئی نسلوں کی محنت ہے جب ہی تاریخ نے رکھا ہے اس کا نام پاکستان 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 میرا پیغام پاکستان محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان 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 میرا ہی نام پاکستان موسیقی 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 نازلین آج ہم ایک چرچ کے تقریب میں موجود ہیں جہاں پہ 14 اگست کا پروگرام ہونے جا رہا ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا پروگرام میں کون کون سے بچے ٹیبلو یا کچھ چیزیں پلے کر رہے ہیں ہم اپنے کیمران تاریخ پیارا کے ساتھ آپ کو ساری کوریچ دکھائیں گے کہ کیا کیا پرفارمسز بچے پلے کر رہے ہیں آئیں میرے ساتھ ہم اپنے کیمران تاریخ پیارا کے ساتھ ہم اپنے کیمران تاریخ پیارا کے ساتھ ہم اپنے کیمران تاریخ پیارا کے ساتھ شکر ہے باپ اسمانی تندلستی اور زندگی کے لیے جو آپ نے ہم سب کو برشی آپ اسمانی شکر بزار ہیں ایک ایک نعمت اور برقات کے لیے جو آپ نے ہمیں دی ہیں آپ اسمانی شکر بزار ہیں آج کے اس کو اس وقت دل کے لیے تو آپ نے ہماری زندگی بخشا کہ آپ ملک پاکستان کی آزادی کا دن ہے اور چٹویں بھی ساری رہا ہے اس کی پیارے باپ اسمانی آپ نے ہمیں تندلستی اور زندگی بخشی اور ہم اس دل کو منانے کے لیے اپنے چرچ میں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس چرچ کے لیے چرچ میں اکٹھے کیسے لیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں اور اس خوشی بھرے دل کو جوش و پروش کے ساتھ اور غازانی کے ساتھ منانے والے بنیں کیا دیو باپ اسمانی ہمارے ساتھ بھئی ہے ہماری مدد افادت اور رہنمائی کیجئے گا اور ہمارے ملک میں خوشحالی پیدا کیجئے اور ہمارے ملک کو خوشحال کیجئے گا اور ہمارے ملک پاکستان کی کیا دیو بھرہن پیم جیس طرح آپ نے آنے میں ہماری رہنمائی کی ہے اس کے لیے ہم شکر بودار ہیں کہ آپ نے ہمیں خیر اکسا چرچ میں لے کر آئے ہیں اور جو بھی بہن بھائی راستے میں ہیں ان کے ساتھ ہوئیے گا ایک ہمیں بھی خیر اکسا یہاں تکنچائیے گا ایک ایک کے ساتھ ہوئیے گا اچھوئیے گا بھرکت دیجئے گا تو ہم سب کے ساتھ ہوئیے گا یہ سب کچھ امام پیاد کے پیالے بیٹے ہمارے پہنے یہ سب نسیح کے نام میں خدا باپ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے اور آزادی کا مطلب ہے اپنی مرضی سے سوچنا عمل کرنا اور بولنا یہ آزادی ہے اور ہم اس چیز کے شکر گزاریں کہ ہمیں کیسے ملک میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ ہم لوگ آزادی سے سوچ سکتے ہیں بول سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں عمل میں ہمارے پاس بہت سارے چیزیں ہیں سب سے جو ٹاپ پراریٹی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے عمل کرنا اپنے مذہبی رسوم جو ہمیں جسمسی کا کفارہ اور ساکرمنٹ کو ہم لیتے ہیں آزادی سے اور اس چیز کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ ہم لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں جو کہ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ انفرمیشن بھی شیئر کرنا چاہتا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کرشن سمجھتے ہیں شاید کہ پاکستان ان کا ملک نہیں ہے پاکستان ہمارا ملک ہے ہمارے ابو اجزاد نے شاید آپ کے دادا یا پردادا جن کو شاید آپ نہ جانتے ہوں اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہیں بہت ساروں نے اپنی جانیں دی مال کی قربانی دی یا اپنی جائے دادیں پاکستان میں آتے ہوئے چھوڑ کے آگئے کچھ کچھ فیکٹس ہیں جو آپ لوگوں کو سرپرائز کریں گی آج کہ ویسٹ پنجاب جس کو ہم مغربی پنجاب کہتے ہیں اس کو پاکستان میں شامل کرنے کے لیے ہندووں اور سکھوں نے اس کی مخالفت کی اور قائد اعظم جو تھے وہ انہوں نے ایک طرح سے ابینڈن کر دیا تھا کہ ہم اگر ویسٹ پنجاب بنا بھی لیں تو اٹلیسٹ ہمیں پاکستان بنا رہا ہے میں ان کو ان کے کوٹس ان کے کچھ ورڈس کوٹ کرنا چاہوں گا کوٹ ان کوٹ ہے بہتر امار 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 پاکستان دین نو پاکستان ایٹ آل قائد اعظم فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں تھوڑا برا پاکستان مل جائے روٹن کا مطلب گندہ ہوتا ہے جساں روٹن ایکز ہوتا ہے کہ ہمیں برا پاکستان مل جائے یا انکمپلیٹ پاکستان مل جائے بجائز کے کہ ہمیں بلکل پاکستان ملیں گی نہ کیونکہ ان کو جو اپوزیشن تھی ہندووں اور سکھوں کی وجہ سے اور ان کو پاکستان یہ پاکستان میں شامل نہیں ہو رہے تھے اچھا ویس پنجاب میں آپ کو پتہ کون کون سے شہر ہے ویس مغربی پاکستان میں مغربی پنجاب میں مغربی پنجاب میں ہیں لاہور ملتان سرگودہ اور راولپنڈی یہ ویس پنجاب میں تھے تو یہ یہ پاکستان میں شامل نہیں ہو رہے تھے ووٹ جو تھا 88 on 88 ٹائے تھا 88 88 اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایس پی سنگھا جو کہ پولیٹیشن تھے اور بہت متحرک شخص تھے انہوں نے قادی آزم کو اور فاطمہ جناب کو انوائٹ کیا تھرڈ انہوں نے کے ریزیڈنس پہ اور انہوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے تو تین جو ووٹس تھے جس میں ایس پی سنگھا تھے فضل الہی اور سی ای گبن تین کرشن ووٹس کی وجہ سے جو 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 ویسٹ پنجاب ہے مغربی پنجاب یہ پاکستان کا حصہ بان گیا بگرنا یہ جو تھے یہ شہر جو کہ لاہور لاہور سرگودہ ملتان اور راولپنڈی یہ پنجاب کا حصہ نہیں ہونے تھے تو اگر کوئی ایک ہے کہ ہمارا کانٹیبیوشن نہیں ہے یا ہمارا پاکستان نہیں ہے تو ہر طرح سے یہ سیکریفائسز دی گئیں اور مزید کی بات یہ تھی کہ جب ایس پی سنگھا نے کھا کہ ہم لوگ ووٹ دیں گے تو ایک سکھ تھے ان کا میں نام بھول گیا انہوں نے اسمبلی میں انہوں نے کھا کہ اگر آپ ہمارے خلاف ووٹ دیں گے تو یہاں پہ اسمبلی میں کون پرابہ ہوگا تو وہ اٹھے اور انہوں نے حملہ کیا کرشن ایملیز پہ اور زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا لیکن لڑائی خیر کنٹرول ہو گئی تو ہم لوگ شکر گزار ہیں اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان بنانے میں ہمارے کرشنز کا ہاتھ ہے اسپیشلی ویسٹ پنجاب میں ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے ازادی کے بارے میں کیا کہتا ہے جس طرح ہم لوگ مانتے ہیں کہ خدا باپ نے ہمیں ازاد پیدا کیا ہے اور خدا باپ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کی ازادی کا بھی خیال رکھیں اور ہم دوسروں کا خیال رکھیں جس طرح خدا باپ ہمارا خیال رکھتا ہے اور دوسروں کی ازادی کا بھی خیال رکھیں اس میں دوسروں کی مذہبی ازادی بھی شامل ہے مذہبی ازادی میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کیا چیزیں شامل ہیں کہ ہم دوسرے مذہب جس میں ہمارے ہندو بھائی سکھ بھائی مسلم بھائی یا زورہ مہرشہ کوئی بھی جو کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہیں ہم ان کے مذہب کو آنر کریں ہم بہت دفعہ پریجیڈس ہوتے ہیں تنگ نظر ہوتے ہیں اور دوسرے دوسروں کے مذہب کو ہم لوگ لک ڈاؤن کرتے ہیں اور ان کو ہم چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں یا چھوٹا دکھاتے ہیں تو میں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم ہمیں دوسروں کے مذہب کو آنر کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم دوسروں کے مذہب کو آنر نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے مذہب کو صحیح فالو نہیں کریں اور ہم لوگ اپنے مذہب کو we are not being true Christians میں آپ لوگ کے ساتھ دو قوٹیشن شہر کرنا چاہوں گا تاکہ ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے اور پروفت جل سمیت کیا کہتا ہے article of faith جو کہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ we claim the privilege of worshipping almighty god according to the dictates of our own conscience and allow all men the same privilege let them worship how where or what they may so یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کی مرضی کے مطابق اس کا جو بھی مذہب ہے جہاں بھی جیسے بھی اس مذہب کو ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں پریزن جو سمیت فرماتے ہیں کہ I I am just as ready to die in defending the rights of a presbyterian a baptist or a good man of any other denomination پریزن جو سمیت کہتا ہے کہ میں جس طرح اپنے مذہب کے لئے مرنے کے لئے تیار ہوں میں بالکل اسی طرح دوسروں کے مذہب کی ازادی کے لئے بھی مرنے کے لئے تیار ہوں چاہے وہ baptist ہوں presbyterian ہوں یا کوئی بھی دوسرہ مذہب کا شخص ہو یا اگر اس کا مذہب نہیں بھی ہے تو ہم ان کو اپنی مرضے سے ڈکٹیٹ نہیں کریں گے brothers and sisters ہم ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں ہمارا مذہب جو ہے دوسروں کی ازادی کے لئے ہمیں motivate کرتا ہے اور again please remember ازادی ازادی اور righteousness میں بہت ہی close relationship ہے ازادی اور جو راست بازی یہ بہت ہی اچھے طریقے سے connected ہیں جس طرح ہمیں گناہ غلامی میں لے کے جاتا ہے اسی طرح جو اگر جو سلیوری ہے ہمیں موت یا برائی کی طرف لے کے جاتی ہے brothers and sisters we should be thankful اور میں جانتا ہوں کہ ہم سب privileged ہیں ہم سب اس ملک میں اپنی مرضی سے باند کر سکتے ہیں اور موجود ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ دوسروں کی ازادی کا خیال رکھیں اور میں جانتا ہوں کہ خدا باپ ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے یہ سمسیوز کے خلوتے بیٹے اور ہمارے خداوند ہیں اور یہ کہ پاکستان ہمارے لئے یہ ایک برکت ہے اور میں آپ سب لوگوں کو ازادی مبارک کہنا چاہتا ہوں thank you so much brothers and sisters بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا آج سب سے پہلا ہمارا جونسا ایکٹ ہے وہ ایک ایسے ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جن کا ہم میں سے زیادہ لوگوں کو پتا نہیں ہوگا لیکن اگر ہم پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو وہ کرسٹینز میں ایک ہیرو تھے پاکستان کے لئے جنہوں نے اپنے پاکستان کے لئے جان دی تھی ان کا نام ہے ماروین لیسلی اور یہ پلے کریں گے سارے یوت کے بچے سو پلیز اگر ہم ان کا ویلکم کلاپنگ کا ساتھ کریں تو ان کی ہونس کا اعزائی ہوگی موسیقظ سو امیز سو موسیقی موسیقی اب میں بنانا چاہوں گا این مارشل ارنان چھکیل کو کہ وہ آئیں اور پھر ٹپر مارٹن لیز بیویل پور ستارہ جب سے نوازیں شکر موسیقی 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 گوشیا مار ملے دین آدین ہو مار ملے دین کے لئے عوارد آدین ہو مار ملے دین کے لئے عوارد آدین 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 ملے دین کے لئے عوارد آپ نے ایمائیہ پرکٹ کی بکائی جس کے ہیئے آج آپ کو جبارہ شکریہ و چلوشی ملائے لگتا ہے جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ اس برانچ کے جو صدر ہیں وہ موجود ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ آج اتنے جو شک روز سے جو چودہ اگست منار ہیں اس حوالے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں جی کیسے ہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں اچھا سر آمو جو یہ بتائیں کہ آج آپ اتنے جو شک روز سے جو دہ اگست کو سیلیبیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ اپنے دیکھنے والے مسیح مہن بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھیں جس طرح ہر پاکستانی کا حق ہے اسی طرح مسیحی قوم بھی اتنا ہی ان کا فرض ہے کہ ہم جو شک روز سے جو ہے اس ایونٹ کو منائیں ہم نے بھی اتنی ہی قربانیاں ہمارے بڑھوں نے بھی دی ہیں جتنا کسی بھی اور مذہب کے چاہے وہ مسلم ہو سکھ ہو یا ہندو ہو جو پاکستانی ہیں انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں پاکستانی کو بنانے میں اسی طرح مسیحیوں نے بھی اتنی ہی قربانیاں دی ہیں اور ہمیں بھی اتنے ہی جو شک روز سے اس ایونٹ کو جو ہے وہ منانا چاہیے اور دیکھیں کہ جیسے ایک گھر میں اگر چار بچے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بچہ جو ہے وہ یہ فیل کرے کہ میرا گھر یہ کم ہے تو ایسا ہوتا نہیں ہے وہ سب کا ایکول ہوتا ہے پیرنٹس جو ہیں وہ سب کے ایکول ہوتے ہیں تو اسی طرح ہم بھی ایکول ہیں اور ہمیں پورے جو شک روش کے ساتھ جو ہے وہی سیونٹ کو بنانا چاہیے اس میں ہمیں کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہونے چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اس ملک میں کم تر ہیں بلکہ ہم اتنے ہی ہیں جتنا کوئی دوسرا پاکستانی نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ہم کرشنوں کو بھی جس طرح کہ مسلمانوں کا ملکہ اسی طرح کرشن کا بھی ہے کہ ان کو اسی طرح سیلیویٹ کرنا چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح آپ ہمیشہ اپنے جو میمبرز ہیں ان کے ساتھ یہ سیلیویٹ کرتے رہے ہیں ہاں جی بالکل اور ہم ہر دفعہ جو ہے چونکہ اس طرح تو چودہ سنڈے کو تھا تو اس لیے ہم ایک دن پہلے منا رہے ہیں ادروائز جو ہے ہم ہمیشہ ہی اس دن کو مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے کیونکہ یہ ہمارا دن ہے ہم اس دن ازاد ہوئے تھے جس طرح یہ سمسی نے جو ہے وہ ہمیں اپنے خون سے خریدہ ہمیں ازاد کیا جس طرح ہم مذہبی طور پر ازاد ہیں اسی طرح ہم جسمانی طور پر اگر دیکھیں تو ہم اس ملک میں ازاد ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم اپنے ملک میں کرنا چاہیں اور ہمیں اجازت نہ ہو یہ بعض دفعہ بھرم ہوتا ہے ہماری سوچ کی کمی ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اپرچنیٹی ہمیں نہیں مل رہی پاکستان میں میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس قابل ہیں تو وہ اپرچنیٹی ضرور آپ کو ملتی ہے صرف آپ میں دمخم ہونا چاہیے آپ میں وہ سکلز وہ ایبیلٹیز ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہے اور پھر ہم کہیں کہ ایک جوب ہے اور اس پہ ایک گریجویٹ پرسن ریکوائیڈ ہے اور میں نے میٹرک کی ہوئی ہے تو میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ جوب مجھے ملے اور میں یہ کہوں گا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بینگے مانورٹی تو یہ غلط ہے ہاں اگر میں گریجویٹ ہوں اور کسی انٹر کیے کہ وہ جوب مل جاتی پھر زیادتی ہے لیکن میرے خیال میں میں نے اپنے کیریئر میں دیکھا ہے میں نے اپنے پوری زندگی میں دیکھا ہے کہ اگر میرے میں وہ سکیلز ہیں وہ بیلٹیز ہیں تو مجھے وہ اپرچنٹی ضرور ملی ہے اور میں کام بھی کرتا ہوں اپنے معاشرے میں دیکھا کبھی میرے ساتھ کسی طرح کی کوئی ڈسکرمینیشن نہیں ہے پوری ازادی کے ساتھ ہم عبادت بھی کرتے ہیں اپنا پرچار بھی کرتے ہیں کسی قسم کی کوئی اٹینشن نہیں ہے پاکستان پاکستان زندہ باد جی ناظرین چودہ اگست کے حوالے سے بہت سی تبدیلیاں ہمارے ملک میں جس میں منورٹی کے لیے بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں اس حوالے سے آج بات کریں گے ہمارے ساتھ ایک اور سینئر میمبر مجود ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں یہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات چیت کریں گے کیسے آپ ملکل ٹھک ٹھک باجی آج ہمارے یوم ازادی کا پچھتروں سال گرہ بنائے جارہا ہے اور ہم بہت خوش ہیں اور جب ہم پچھلے دور میں چلے جائیں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہماری جو منورٹی ہے وہ کافی پیچھے تھی اور اب جس طرح جس طرح پاکستان ترقی کر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارے کریشن لوگ بہت آگے ہوئے ہیں اور ہمیں بہت آزادی ہے ہمیں یہاں پر کسی قسم کی پابندی مارے پر نہیں ہے اور ہم یوم ازادی والے دن اس خورشی کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں اور اپنے ملک پاکستان کے لیے اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ہمیشہ سلامت رہے اور یہاں کی عوام خوشحال ہو اور ہمارے ملک میں خوشحال ہی پیدا ہو ہسٹری کے بارے میں بھی بتائیں گے کچھ ہسٹری کے بارے میں یہ ہے کہ جب ہمارا ملک آزاد ہویا ہے جب یہ پارٹیشن ہوئی ہے اور ہمارے جو مذہبی رہنمات بڑے تھے جو جس میں ایس پی سنگا بھی آتے ہیں اور بھی ہیں لوگ جنہوں نے ملک پاکستان کی خاطر قربانیاں دیں ہیں اور ہم آگے بڑے ہیں اور یہ ہماری جو منورٹی ہے اور ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی سرزمین پر ہم مرنے کے لیے اور جینے کے لیے تیار ہیں اور اپنے ملک پاکستان کے لیے ایک ایک قطرہ بہانے کے لیے تیار ہیں خدامد ہمیں ہمت دے طاقت دے اور ہماری تمام یہ جو جنریشن ہے جوان ہو رہی ہے اس میں جوش و خروش پیدا ہو تاکہ یہ ملک پاکستان کو آگے بڑھانے میں ہم سب کے ساتھ ہو اور اپنی تعلیم کو جاری رکھیں تعلیم حاصل کریں ملک پاکستان کو ترقی کے راہے راستے پر لے کر چلیں ہم اس کے لیے دعا گو ہیں اور تمام جو بھی ہمارے لیڈرز ہیں ان کے لیے شکر گزار ہیں اور جن بھائیوں نے ملک پاکستان کے لیے قربانی دی انہیں ہم سلیوٹ کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ ایک بہت پیارے سے ینگ بین کھڑے ہیں اور انہوں نے بڑا پیارا سا ڈریس پہنا ہوئے ان سے بات چیت کرتے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام موراد کھوکر ہے اور میں نے پاکستان کا جو ہے کلچر ڈریس پہنا ہوئے یہ سندھی چادر ہے اور یہ کوئٹا کے جو سپیشل ہے اس کا ہے اور میں اپنے کلچر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں یہ پہنے کا آپ کا کیا مقصد ہے آج ہی کے دن پہنے کا آپ کا کیا مقصد ہے اچھا یہ روٹین میں میں پہنتا ہوں چادر تو نہیں یہ لیتا ہے لیکن کپڑے میرے اس طرح کے ہوتے اور میں اپنے جو ہے پاکستان کے لباس پہ بڑا فکر کرتا ہوں اور جو ہم پہنتے ہیں وہ ہمارا تحضیب یافتہ ہے اور جو ہے ہم پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم اپنی لینگویچز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اپنے جو ہے مذہب کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے محضب جو ہے لباس ہے اور پاکستان جو ہے کہ ہمارا جینا مرنا یہاں پر ہے ہمارا جو بڑوں کا کانٹیبیوٹ ہے اس میں بہت زیادہ رہا ہے اور ابھی تک جو ہے ہم کانٹیبیوٹ کریں ہم پاکستان کے لیے دندات کام کریں اور یہ ہمارا پاکستان اتنا ہی جتنا کہ دوسرے لوگوں کا ہے تو یہی میں کہوں گا پاکستان دندہ بار مراد آپ کو کوئی ملی نغمہ آتا ہے کون سا ملی نغمہ آپ کا فیورٹ ہے ہمارے دیکھنے والے نازدین کو کچھ سنائیں گے ٹھیک ہے میں ٹرائے کرتا ہوں one of the best ہے میرا جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان ڈینکیو جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ کبیر اور دید موجود ہیں جنہوں نے سارے پروگرام کو ہوسٹ کیا تو ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ کیسا لگا آج ان کو آج کا چودہ گست کا پروگرام اور کیسے انہوں نے کتنا انجوائے کیا جی سسٹر دید بتائیں جی سسٹر آج ہم نے اپنے کافی نیشنل ہیروز کو یاد کیا اور بڑا اچھا فیل ہوا کہ بہت سے ایسے مسیحی بھی ہیں جنہوں نے اس ملک کے لئے اپنی جان دی ہے ان میں سے ہم نے کافی ہیروز کو آج یاد کیا اور بردر کبیر آپ بتائیں کچھ چودہ اگست کے حوالے سے آج کے پروگرام کے حوالے سے جیسے کہ سسٹر دید نے بات کی ہے کہ آج ہم نے اپنے ان مسیحی ہیروز کو یاد کیا ہے جو ماروین لیزلی ہیں جنہوں نے اس ملک کی خاطر ہماری خاطر اپنی جان دی اور اسے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہم مسیح ہیں جتنا مسلمانوں کا پاکستان ہے اتنا ہی یہ آپ کا اور میرا پاکستان ہے اور ہمارے باپ داداؤں نے اس ملک کے لئے اپنی جانوں کے نظرانے دیئے ہیں تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اس چودہ اگست پر ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے اور جہاں تک یہ ایونٹ کی بات ہے یہ آج ایک بہت اچھا ایونٹ تھا جس میں بڑے بچوں نے بھرپور شرکت کی اور اس کے اندر جو یوتھ نے پرائمری نے اور جو جو لیو سوسائٹی جو سسٹر سی انہوں نے بڑے اچھی پرفارمنسز دیں اور بڑا کچھ سیکھنے کو ملا کچھ فنی مومنٹ بھی تھے بیچ میں کوئی فنی پلے بھی تھا ہمارا اس میں اور ان سب سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے اور ہم نے اس کو خودی سوار نے ہمارا پرچم یہ پیانا پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم آتائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم ہماری عظمت کا پاسمہ ہے ہماری ملت کا ترجمہ ہے ہماری احساس کا بیان ہے ہماری رفت کا آسمہ ہے عظیم ملتن عظیم پرچم عظیم پرچم عظیم پرچم عطائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم عظیم پرچم چیزان یہ پیارا پرچم یہ پیانا پرچم جی پرچم مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام جو چودہ گز کا مسیح بہن بھائیوں نے اتنے اچھے طریقے سے جوش و جذبے سے سیلیبریٹ کیا آپ کو پسند آیا ہوگا میری طرف سے اور میری نیشن نیوز ناما کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو ہیپی انڈیپینڈس ڈے اور مجھے اور میرے کیمرہ میں تاریخ پیارا کو دیں اجازت خدا حافظ